آج کا ویلوگ جو ہے بہت ایکسپشنل ویلوگ ہے ہجرت کے سفر کے حوالے سے وقت و مکرمہ سے آج چودہ دن ہو گئے ہیں وہ لوگ پیدل سفر کر کے آ رہے ہیں تو سفر کے پلاننگ کچھ اس طرح تھی دیلی جو سفر ہے تقریباً 30 کلومیٹر سے لے کر 40 کلومیٹر تک جو ہے بانٹا ہوا ہے اللہ اکبر بہت مشکل راستہ ہے یہ ہجرت کے راستے آپ یہ سوچیں کہ پیدل جو ہے کیسے اس زمانے میں اتنا لمبا سفر بغیر کسی ساز و سمال کے کیا ہوگا رشید بھائی بنگلہ دیش سے ہیں لیکن ہوتے یوکے میں ہیں اور یہ لنڈن سے مکہ جو ہے بھائی بائک آئے ہیں بادرو علینا من ثانیات الودا وجبہ شکرو علینا مدعا لیلہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں مصبہ ریاض مدینہ ونورہ سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی و سلیم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ و سلیم جی آج کا ویلوگ جو ہے بہت ایکسپسنل ویلوگ ہے حجرت کے سفر کے حوالے سے پاکت المکرمہ سے آج چودہ دن ہو گئے ہیں ہمارے کچھ دوست ہیں مدینہ ونورہ سے اور کچھ باہر سے ان کے دوست ہیں وہ لوگ پیدل سفر کر کے آ رہے ہیں اور اس وقت اس مقام تک پہنچے ہیں جس مقام تک لازٹ ٹائم میں نے حجرت کا سفر کی جو ویڈیوز بنائی تھی وادی ایریم تو آج میں جا رہا ہوں ان سب سے ملنے اور آپ سب کو بھی وہ محول دکھاؤں گا ان کے واقعات بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں گے ان کا محول پیدل آ رہے ہیں بہت کچھ مزہ آنے والے آپ کو تو آئیے وہاں چلتے ہیں وادی ایریم مدینہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر اندازن نبی اور سیدھی کے اکبر کی ہجیرت نبی اور سیدھی کے اکبر کی ہجیرت مبارک عمل تھا خدا کی رضا تھی نبی اور سیدھی کے اکبر کی ہجیرت جی بھائی یہاں پہ آکے مسئلہ ہوگی ہے ادھر سارا جو ہے راستہ خراب ہے اور یہاں سے I don't think گاڑی کیونکہ بہت نیچی ہے نا یہاں سے نہیں گزرے گی پیچھے جانا پڑے گا شاید اللہ اکبر یہ راستہ دیکھیں اس راستے سے جانا پڑے گا اللہ خیر کرے گے گاڑی جائے گی کے نہیں جائے گی یہ بڑی گاڑیاں تو چلو دوڑ کے جائیں گی لیکن اس راستے سے یہ گاڑی اللہ اکبر بہت مشکل راستہ ہے یہ اتنی نیچی اونچائی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بہت زیادہ نیچی اونچائی ہے اللہ اکبر یہ دیکھیں بھئی وہ آگے پھر وہ چڑھائی بھی چڑھنی ہے بعد میں یہ ہجرت کے راستے آپ یہ سوچیں کہ پیدل جو ہے کیسے اس زمانے میں اتنا لمبا سفر بغیر کس حساس و سمال کے کیا ہوگا سبحان اللہ کوشش کر رہے ہیں اللہ اکبر جاننے کے لئے تو ٹھیک ہے واپسی پھر کیسے ہوگی میں یہ سوچ رہا ہوں بہت مشکل راستہ آوازیں سن لیں گاڑی جو ہے پسلتی ہے نیچے کی طرف یہ آپ دیکھتے جائیں یہ سارے ثنیاں بولتے ہیں ایسی چیزوں کو جو پہاڑوں کے درمیان بہت مشکل راستہ ہے لیکن الحمدللہ ابھی تک تو آرام آرام سے میں رہو آگے اسی طرح جو ہے دس کلومیٹر مزید چلنا ہے سامنے جو ہے مجھے ہمارے ساتھ ہی نظر آئے ہیں وہ چار تھے گاڑی میں میں اکیلا ہوں تو وہ ابھی گاڑی سے اتر اتر کے جو ہے چل رہے ہیں اور ابھی تقریباً آگے جو ہے دس کلومیٹر کے سفر باقی ہے نو نو کلومیٹر یہاں سے تو دیکھیں مجھے یہاں سے نظر ہی آرہے ہیں میں باہر باہر کال کر رہا تھا کال نہیں مل رہے تھے اس کا براستہ کہاں سے ہوگا پیچھے جانا ہے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ مجھے آگے جانا نہیں چاہیے اس گاڑی کے ساتھ پھر ڈرون اڑا رہے ہیں نہیں ڈرون بھی نہیں اڑا رہے ہیں ڈرون بنجھے – گنا Laraา – ڈرون SMITH ، دوسری 2 دوسری 3 9 tous ڈی True اسلام علیکم ورحمت 03 ماشاءاللہ سریعہ انتے راستے ہیں جی تقریباً جو دس کلومیٹر کے فاصلہ تھا پیچھے ہم نے جو ساتھوں کے گاڑی مل گئی تھی انہوں نے قوتر اتر کے راستہ بنایا گاڑی کے ٹائروں کے لیے اور دو گھنٹے میں تقریباً انہیں دو نہیں ایک شاید ایک گھنٹے میں تاکیا ہم نے اور اب جو ہے کوئی پکا روڈ آیا ہے راستے میں اور تقریباً ہم پہنچنے والے بھی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی پانچ سے دیس منٹ تک جو ہے اب مکسمم پہنچ جائیں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جی زوہر اور اسر کی نماز یہاں پہ پڑھ لیے اور اب جو ہے ہمارے ساتھی آرلیٹ راستے میں مل چکے تھے پیدل ان کے سفر جاری ہے ہجرت کے روٹ کے اوپر انشاءاللہ کچھ ہی منٹ میں ہوں ان کے پاس پہنچ کے آپ سب کو ملواتے ہیں ان سے اور ان کے سفر بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ان کے سفر ماشاءاللہ اس وقت جاری اور ساری ہے ہجرت کے روٹ کے اوپر راستے میں ابھی ہم جا رہے ہیں تو وہ سامنے جو ہے نا پہاڑ کے دامن میں ماشاءاللہ تبارک الرحمن کیا ہی زبردست قسم کی کیمپنگ کی ہوئی ہے یہاں سے شاید کیمرہ آپ کو وہ سین نہ دکھا سکے لیکن جس طرح یہاں پہ سبزہ ہے پہاڑوں کے اوپر اور اس کے درمیان اس خوبصورت موسم میں کیا بات ہے جی بھئی تین سے چار گھنٹے کے سفر کے بعد ہمیں جن کی تلاش تھی وہ مل گئے ہیں یہ سامنے دیکھیں آپ اس وقت ماشاءاللہ دبارک الرحمن پیدل جو ہے سفر کر رہے ہیں اس وقت ہجرت روٹ کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سلام علیکم حمدلع السلام ماشاءاللہ تحبتو من مدینہ من مدینہ ایوہ ہم من مکہ جئی حبیبی اللہ حیئی کم 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 اللہ عرض علیک الباس گدام الباس گدام یا اللہ فین جلستکم گدام و یا گدام کم باگی اوکی کلون استقریب یہ ماشاءاللہ سارے گروپ جا رہے ہیں آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہجرت روٹ کے اوپر آئی ہے یہاں سے جو ہے مین جو کپٹن صاحب ہیں وہ رہے ادھر آئیے آپ کو ملواتے ہیں بھی سب سے بہترین 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 حمدللہ سپورٹا گائی کم بہترین موسیقی بس اے بھاکتے ہوئے آرہے ہیں یہاں پر ابھی سب سے ملتے ہیں انشاءاللہ آئیے پورا گروپ یہاں پر موجود ہے موسیقی 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 سلام علیکم ماشاءالله سلام علیکم السلام عليكم السلام عليكم ماشاءالله تبارك الرحمن ايزال انترغو لتين بايكة ماشاءالله الحمد للجاجة مجرد ماشاءالله حلاك مهبان فيكم محلة طيبة ماشاءالله 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 يكونوا مشتاقين لكم دقائق يسيرة معكم ماشاءالله ماشاءالله طيب لو جبتل لك كلجة قصيمية ماشاءالله 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 تبارك الرحمن خليها خليها هناك خلاص خلاص ماشاءالله 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 نحن رحل الاصراحة الان میں نے اس پر بردفورت اور لندن ماشاءاللہ آپ اس پر اردو ہاں ہاں پاکستان بھی گئے آپ گئے پاکستان ماشاءاللہ میں پاکستان پہ جو گلگت جاتا ہوں جی 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 اس کے اوپر سائکل چلاتا ہوں واو ماشاءاللہ لندن سے مکہ بھی آیا ماشاءاللہ سائکل پہ بھائی بھائی صاحب ہیں بنگلہ دیش سے نام کیا آپ کے بھائی رشید بھائی بنگلہ دیش سے ہیں لیکن ہوتے یوکی میں ہیں اور یہ لندن سے مکہ بھائی بائک آئے ہیں اور 2017 میں اور اس وقت ہجرت کے روٹ کے اوپر پیدل سفر کر رہے ہیں اس ساتھ احمد با سوتین کے ساتھ ٹیم جا رہی ہے پیدل مطلب جو مکہ سے سفر کر رہے تھے اور میری خواہش بھی تھوڑی سی پوری ہو گئی ہے اس ٹیم کے ساتھ بھی پیدل اس سفر میں شریک ہونے کی کہ میں نے اپنی گاڑی جو ہے وہ ساتھ میں جو راستے میں ساتھ ہی ملے تھے ان میں سے ایک بھائی کو دے دی ہے کہ وہ جو ہے اس کو گاڑی کو آگے لے جائے اور میں جو ہے پیدل پیچھے ٹیم کے ساتھ آؤں تو ابھی سب سے پیچھے میں ہی ہوں لیکن ابھی میں نے نکلنا ہے ان کے ساتھ ابھی جا کے ملتے ہیں ان سے انشاءاللہ سب سے یہ تو ایک گروپ آرہا چودہ سو سال بعد آپ امیجن کریں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوتے تو لوگ جو ہے نا پیدل دوڑ کے نکلتے اور اس زمانے میں کیونکہ اہل مدینہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے راستہ چینج کیا تھا یہ راستہ نہیں تھا اس زمانے میں جس راستے پر ہم چل رہے ہیں تو لوگ ہر روز مسجد قبا تک آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے کہ کہاں سے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئیں گے اگر آپ من اول معاوم؟ ماشاکم ماشاکم اللہ آفیت خلاص ہی لے ترہیب آخر انجاز ماشاکم اللہ حب دلال اللہ اللہ حب دلالا صلی اللہ حب دلال اللہ اور آخر میں مطلب ہے جو آخری سفر ہے اس میں چڑھائی نہیں ہے زیادہ تو وہاں پہ یہ لوگ جو ہے بطلب ایک کلومیٹر کم کر لیتے ہیں یا زیادہ کر لیتے ہیں ابھی جب سے مدینہ بنورہ کے قریب آئے ہیں تو زیادہ پہاڑی علاقے ہیں انچائیاں ہیں چڑھائیاں ہیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو پیچھے جس راستے سے ہم ہو کے آئے ہیں مدینہ سے یہاں انتک پہنچے ہیں تو وہ سارے راستے جو ہے ایسے ہی تھے اسی طرح ان راستوں میں جو ہے پھر ان کے 30 کلومیٹر 32 کلومیٹر 35 کلومیٹر اس طرح سے جو ہے یہ مطلب اپنا سفر جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور باقی جو ہے وہ تاریخی طور پر سارے چیزوں کا یہ ہاتھا کر رہے تھے ماشاءاللہ اتبارک الرحمن بار بار کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کہ آپ جو ہے لیفٹ پہ چلیں راستے کے اوپر نہ چلیں بلکہ راستے کی سائٹ پہ چلیں ماشاءاللہ ہجرت کے سفر کے حوالے سے جو پچھلے رمضان شریف میں میں نے اپیسوڈ بنائے تھے اب سب کے علم میں ہوگا اور آپ سب کی بہت زیادہ جو مجھے پرسنل بھی ملے ای میلز میسیج کومنٹس کے اس کو جو ہے کمپلیٹ کیا جائے اس میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہاں تک وادی عریم تک میں نے کور کیا تھا ان ویڈیوز میں بارہ اپیسوڈز میں لیکن اس کے بعد کی جو وائس ریکارڈنگ تھی وہ سارے خراب ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے پھر وہ ویڈیوز ٹائم نہیں ملا وائس آور کرنے کے لئے موقع کے اوپر تو وہ پوسٹ نہیں ہو سکی تو ابھی انشاءاللہ اس رمضان کو جو ہے دوبارہ سے یہ سارے جو سفر کے چیزیں ہیں انشاءاللہ آئیں گی ہجرت کے سفر کی لیکن میرا سوال جو ہے وہ آپ سب سے کومنٹس میں جتنا فیڈ بیک زیادہ دیں گے اس حوالے سے مجھے ہسانی ہو جائے گی اس کو کمپلیٹ کرنے کی ایک تو یہ ہے کہ اس کو شروع سے مطلب جو مسجد البیعہ ہے حضرت عبداللہ عنہ کا گھر ہے وہاں سے لے کر پھر سے پورا سفر جو بیٹ میں کچھ پارٹ ہم نے اس حسن میں بھی نہیں کیے تھے وہ بھی کریں اور اس کے علاوہ جو باقی اپیسوڈز ہیں مطلب جو یہاں سے آگے مدینہ داخل ہونے تک وہ بھی مطلب ہے کمپلیٹ کریں مینز کے شروع سے لے کر آخر تک پورا سفر جو ہے دوبارہ سے ڈیٹیل کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جائے رمضان شریف میں یا جو ہے پھر صرف جو باقی اپیسوڈ ہیں پانچ چھے وہ جو ہے مکمل کر کے آپ سب کی خدمت میں پیش کیے جائیں تو پلیز اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دینے تاکہ جو ہے میں فیصلہ کر سکوں کہ مجھے جو ہے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اچھا جو نئے سبسکرائبر ہیں ویورز ہیں جو پچھلے مطلب رمضان کے بعد سے آئے ہیں تو ان کی انفورمیشن کے لیے ہجرت کے روٹ کے جو سفر ہے اس کا میں نے جو ہے بارہ اپیسوڈ بنائے ہوئے ہیں ان راستوں سے جن راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے جو کہ آج کل کے ہائیوے کے حساب سے نہیں ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو آپ کو نیچے کومنٹس میں پلی لسٹ کی پوری جو ہے مل جائے گی یوٹیوب چینل کے اوپر ہجرت کے سفر کے نام سے وہ آپ دیکھیں میری نظر میں میرا سب سے جو بہترین کام ہے یوٹیوب کے اوپر وہ یہ والی سیریز ہے تو بہت آپ کو مزہ دے گی انشاءاللہ ضرور دیکھیں اور جنہوں نے دیکھی ہے وہ بھی اپنا پلیس فیڈبیک نیچے دیں ٹھیک ہے میری گاڑی پھر سے جو ہے آگئی ہے نیچے جو ہے دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں نیچے سے دیکھیں نا کیسے گاڑی کا سارے جو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بارشوں کے بعد جو ہے ہجرت کے روٹ کے اوپر آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے جو ہے نا گھاس وغیرہ اور جو ہریالی ہے اور یہاں پہ سارے جو بھیڑے ہیں ان کو سبحاناللہ چرا کے لے کے جا رہے ہیں اور ہر طرف آپ کو ہریالی ہی ہریالی نظر آئے گی اور ان پہاڑوں کے دریمان اتنی زیادہ فیملیز آؤٹنگ کے لیے آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ کے کیا بات ہے اچھا آپ کو اکثر ایسی چیزیں نظر نہیں آتی مدینہ کے آس پاس لیکن اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں سارے اور بیچ میں تو بہت زیادہ پہاڑ جو ہے ہریالی تھے لیکن ہمیں فرصت نہیں ملے کیونکہ راستہ جو نے بہت خطرناک تھا وہ جی اس وقت جو ہے ہم اس طرح میں پہنچ چکے ہیں اور جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں جربالہجرے کے روٹ پر جو سفر کر رہے تھے راستہ میں ہم گاڑی سے ہی آگئے تھے کیونکہ ایک کلو نہیں آگے بزید دس پندرہ کلومیٹر کا سفر باقی تھا تو ہم گاڑی سے یہاں پہ پہلے پہنچ گئے ہیں جہاں پہ انہوں نے آج رات گزارنی ہیں اور اس وقت ہم ان کے استقبال کرنے کے لیے ساری ٹیم جو ہے وہ تیار ہے اور ابھی جیسے ہی وہ احباب آتے ہیں تو ان کا ہم نے استقبال کرنا ہے انشاءاللہ مدینہ منورہ اس جگہ پہ ان کا سمان بغیرہ جو ہے وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو راستوں میں کھانا مغیرہ پکاتے ہیں آج کھانا جو ہے بنایا ہوا لے کے آئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ان کی راستے میں جو کیمپ مغیرہ لگانے کے لیے سسٹم میں سارا یہاں پہ موجود ہے یہ گاڑیوں سے ہی لے کے آتے ہیں اس کو ساتھ جو ہے پیدل اٹھا کے نہیں لے کے جاتے لیکن آج کیونکہ تقریباً شہر کے اندرونی اطراف میں آ چکے ہیں تو آج ان کے رات کی رہیش جو ہے وہ یہاں پہ ہوگی اور سارے رات جو ہے انشاءاللہ یہاں پہ گزاریں گے ایک سے دو منٹ میں پہنچنے والے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے استقبال دکھاتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی آگئے آگئے مادر علینا من ثانیات الوڈا واجب الشکر علینا مدعا للہ دا موسیقی 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 جزاک اللہ خیر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ السلامتکم الحمدللہ السلام واللہ یہاں پہ آج کوشش کر کے اپنے سارے کپڑے جو ہے ان کو واش کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ بھی سفر میں شریک تھے سارا سمان یہاں پہ نکال دیا کیونکہ دو راتیں یہاں پہ انہیں گزارنی ہیں باقی کچھ دوست جو ہے آرام کر رہے ہیں کچھ نماز پڑھ کے مطلب سارے اپنے جو ترتیبیں ہیں جو بے ترتیبی چل رہی تھی انہوں سب کو دوبارہ سے ٹھیک کر رہے ہیں اس طرف سویمنگ بھی ہے ابھی ایک دو بھائیوں نے سویمنگ بھی کی ہے یہاں پہ اس طرف بچوں کا ہے آرام کر یہاں پہ مطلب ایک اچھی جو ہے یہاں پہ ان کی آج رات الحمدللہ گزرے گی بہت خوبصورت جگہ ہے یہ میں نے جگہ بالکل نہیں دیکھی تھی بہت خوبصورت ماشاءاللہ ادھر بڑا زفردست قسم کا سسٹم بنا ہوا ہے اس وقت مغرب کے بعد جو سارے مسافرین ہیں ان کے لئے کھانا رکھا جا رہے ہیں سب سے پہلے جو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ رکھی گئی ہے استاد احمد حبیبی یہاں پہ رس کر رہے ہیں اور یہاں پہ آئیے ماشاءاللہ یہاں پہ کھانا آگیا ہے اور وہاں پہ چکن جو ہے وہ گریل ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کیا یہاں پہ سسٹم ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں دو چار چھے آٹھ آٹھ چکن جو ہے یہاں پہ شوایہ بنائی گئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن ماشاءاللہ 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 خوشبو اتنی بیسٹ ہے آپ دیکھیں اس بندے نے پیچھے دیکھا ہے سب نے خوشبو سون کے سب کی نظریں جو ہے ادھر دوڑی ہیں کہ کیا چیز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساد احمد کاراک کان لے گراباتید بخاری ابقو کلاتک ماشاءاللہ 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 اللہ ادھے کراف یا اللہ حبیبی شیخ عبدالحلنان بہترین بہترین خوشبو سے ان کے آگے ہیں دو ہفتوں سے کہتے ہیں ان کے ہاتھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور یہی ماشاءاللہ مطلب سارے ترتیب کر رہے ہیں کھانے کی اور بہترین کھانا کی ترتیب ہوتی ہے خوشبو پتہ نہیں سادہ چاوال ہیں لیکن خوشبو جو ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن اس وقت سفریں لگ چکے ہیں اس وقت جو ہے سب اندر جو ہے سونے کے لئے فل تیار ہیں تو یہ تھی آج کی حوالے سے سارے دن ایکٹیویٹیز بہت ہی بہترین محول تھا اور انشاءاللہ ہجرت کے سفر والی ویڈیوز جو ہے وہ آنے والی ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے اسانی سے انجام ہو انشاءاللہ سارے معاملات اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ جو ہے آپ کو ایک نئی طریقے سے نئی انداز سے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سارے واقعات دکھانے کی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لئے اللہ حافظ